دیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ریڈکشن مگر ریڈکشن انڈر مایکرویو سب سے پہلے دیکھیں گے ہم ریڈکشن ہوتا کیا ہے تو ریڈکشن کا اگر آپ ڈیفنیشن دیکھیں گے ریڈکشن مینز ایکچولی گین آف الیکٹرون گین آف الیکٹرون جب الیکٹرون گین کرتا ہے سپوز ایک سپیشی ہے زیڈ اگر اس کو ایک الیکٹرون دیں گے یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا زیڈ نگیٹیو ٹھیک ہے اگر زیڈ پوزٹیو ہے اس کے اوپر الیکٹرون دیں گے تو یہ بن جائے گا زیڈ سمجھ میں ہے نا کیونکہ الیکٹرون پوزٹیو نیوٹرل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب گین آف الیکٹرون سے یہ بھی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ انکریز ان نگیٹیو چارج میں بولوں گا انکریز ان نگیٹیو چارج یا decrease in positive charge positive charge positive charge decrease ہونا یا negative charge increase ہونا کا مطلب ہوتا ہے decrease in oxidation state یعنی میں بولوں گا ایسا decrease in oxidation number بولوں گا میں oxidation number اس کا کم ہو جاتا ہے اس کو بولتا ہم reduction اب یہ oxidation number کب کم ہوگا یا گئر electrons کب کرے گا دیکھو اگر یہ تب ہوگا جب addition of hydrogen ہوتا ہے addition of hydrogen ٹھیک اور addition of electropositive species electropositive species کیا ہوتا ہے جو electron donate کرے boned electron پیر ٹھیک ہے تو یہ جو اگر اس کو کوئی donate کرے گا تو اس میں reduction ہوگا یعنی یہ electron gain کرے گا تب جب اس کو کوئی donate کرے گا تو donate کون کر سکتا اگر ہم یہ add کر دیں گے hydrogen add کر دیں گے electropositive species add کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم remove کریں گے oxygen remove of oxygen remove of oxygen تو اس صورت میں بھی کیا ہوتا ہے اس صورت میں بھی اس کا جو positive charge ہے وہ decrease ہوتا ہے یا میں بولوں گا اس کا oxidation state degrees ہوتا ہے degrees in oxidation number سمجھ میں آیا یا remove of electron negative species remove of electron negative species these are all definitions of reduction ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کوئی example reduction کا کوئی example سب سے پہلا example جو میں کروں گا یہاں پہ وہ ہے reduction of carbonil group دیکھو carbonil group کہہ رہا تھا carbonil group پہلے لیں گے reduction of carbon nile group ٹھیک یہ پہلا example لیں گے reduction سب سے پہلے بتاؤں آپ کو carbonil group کا مطلب رہتا ہے یہ carbon double bond carbon اب اس میں key tune بھی آتے ہیں اور اس میں aldehyde بھی آتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کا ہم reduction کریں گے reduction کا مطلب یہاں پہ oxygen already ہے اگر ہم hydrogen add کر دیں گے hh کر دیں گے add تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے carbon ٹھیک ہے ماللہ یہ key tune لیں گے سب سے پہلے یہ لوں گا میں اس کے اوپر hydrogen add کر دیں گے ایک hydrogen یہاں add ہوگا ایک یہاں پہ add ہوگا addition ہمیشہ double bond پہ ہوتا تو یہ بن جائے گا OH یہاں پہ بن جائے گا CH تو اگر میں اس کو ایسے لکھوں اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں پھر short cut میں it is like this یہ hydrogen ہے یہاں پہ OH یعنی اس کو ہم کہتے ہیں alcohol کیا کہیں گے alcohol اسی طرح سے اگر ڈیہائیڈ پہ hydrogen add ہو گیا تو یہ بھی alcohol میں convert ہوگا لیکن یہ والا primary alcohol میں convert ہوگا یہ secondary alcohol میں convert ہو گیا اب ہم اس کے جو examples ہیں جو مطلب آئے ہوئے examples جو جو reactions کرائے گئے ہیں under microwaves وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں جو reduction دیکھوں گا وہ میں ایسے aryl ketone دیکھوں گا ایک دیکھو aryl ketone ہمارے پاس میں یہ یعنی یہاں پہ benzine یہاں پہ c double bond o یہاں پہ r clear اس کا under micro reduction کر سکتے ہیں اور یہ کیا بھی گیا ہے یہ وہ reactions دکھا رہا رہا ہیں جو already کیے گئے ہیں جو reported ہیں n a b h 4 n a b h 4 کیا ہے reducing agent اور اس کو ہم support کرتے ہیں on alumna alumna al 2 3 means alumna aluminium tri oxide اس کو آپ بولتے ہیں یہ صرف supporting agent ہے یعنی اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں alumna کی اوپر sodium borohydride کو بند کر دیتے ہیں اب borohydride کے اس میں b h b h bond ہے نا 4 b h bond ہے so it is reducing agent سمجھ میں آیا جب بھی hydrogen کسی semi metal کے ساتھ میں یعنی metal کے ساتھ یا metal کے ساتھ میں attach ہو یا less electron negative non metal کے ساتھ ہو تب وہ release ہو جاتا ہے as h negative یعنی تب وہ reducing agent بن جاتی یعنی اگر آپ reducing agent پہ چان نہ ہو تو سمجھ لینا کہ hydrogen جب بھی electro positive یعنی ep یعنی metal کے ساتھ میں یا semi metal کے ساتھ میں جب hydrogen کا bond ہو یا hydrogen کا bond less electron negative non metal کے ساتھ میں جیسے phosphorus کے ساتھ میں آپ کو ایک example بتاتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ this is called phosphorus acid phosphorus acid میں یہ جو bond ہے یہ 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 جو hydrogen ہے it is called reducing hydrogen کیوں کیونکہ یہ phosphorus کے ساتھ میں اٹیچ ہے اور phosphorus زیادہ elektro negative نہیں چلو آپ دیکھتے یہاں پہ یہ جو reaction ہے اگر ہم اس کا sodium bor hydride کے ساتھ میں reaction لگائیں گے sodium borohydride reducing agent ہے under microwaves mw لکھوں گا میں ٹھیک ہے یہ reaction within 5 to 10 minutes میں ہو جاتی ہے تو reduction مطلب addition آپ hydrogen ہوگا ایک hydrogen یہاں پہ add ہوگا یہ بن جائے گا یہ بن جائے گا اسے benzine benzine کے ساتھ میں یہ پہلے c double bond تھا اب یہ oh h ہو جائے گا یہاں پہ r اور یہاں پہ h تو یہ بن گیا alcohol سمجھ میں آیا تو بہت easy ہے اب ہم لیتے ہیں next example ٹھیک ہے اس میں دیکھیں گے reductive amination اب ہم لیں example reductive amination کا reductive amination اب دیکھو reductive amination مطلب کیا ہوتا ہے reductive amination مطلب آپ carbonyl group میں amination group بھی attach کرتے ہیں اور reduction بھی کرتے آپ نے carbonyl group تو دیکھا بھی carbonyl مطلب c double bond o مان لو یہ ہے r اور r1 r1 means یہ صرف differentiate کرنے کے لئے لکھ رہو میں it means alkyl these may be same all different اگر آپ اس کا reaction لگائیں amination کے ساتھ میں r nh2 اس ایک type کا alkyl group تا کہ ہم differentiate کر پائیں گے اور اس میں لیں گے clay clay میں جیسے آپ لیتے ہیں these clays act as levis acids اور دوسرا یہ support بھی act کرتے ہیں اور تیسرا یہ moisture بھی absorb کر سکتے ہیں اور clay جو نے ایس layered structures رکھتی ہیں سمجھ میں آیا دیکھو اگر آپ اس کو دو minute لگائیں گے یہاں پہ یہ نکل جاتا ہے کیا نکل گیا h2 اور h2 اور o تو پیچھے کیا رہ گیا پیچھے رہ گیا کاربن r one لکھوں میں یہاں پہ r ہے ٹھیک اور یہاں پہ double bond یہ double bond جو نائٹ روجن کے ساتھ بنے گا جہاں پہ لکھوں گا میں r 3 اس کو بولتے ہم imine imine بولتے ہم اگر آپ اسی کا reaction لگائیں گے پھر در یعنی جو reaction ہو رہی ہے اس میں آپ sodium borohydride ڈال دو na bh poor but supported on clay ٹھیک دوسرے step میں اور تھوڑا سا water ڈال دو تھوڑا سا water h2o اس کو microwave دے دو microwave 5 سے 6 minute یا 10 minute زیادہ سے زیادہ 10 minute میں یہ reaction ہو ہی جاتی ہے یہ condition اور یہ condition یاد رکھنا ٹھیک ہے اب دیکھو ہم نے sodium borohydride دیا تو sodium borohydride کیا دیتا hydride یعنی hydrogen یہ اس کو hydrogen دے گا یہاں پہ جو carbon hydride bond رہتا نا carbon nitrogen bond اس کے اوپر یہاں پہ ایک hydrogen add ہوگا کتنے ہوگا دو hydrogen یہاں پہ already r تھا یہاں پہ r تھا اس کا نام رکھیں r 1 یہ r 2 یہ جو speci ہے اس کو بولتے amine کیا بولنگی اس کو amine یہ بن گئے نا یہ amine ch nh ٹھیک ہے اور یہاں پہ r 2 سمجھے اور یہاں پہ r یہ r 1 یہ r 2 آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ کی مرض یہ ایسے لکھو یا ایسے لکھو تو اس میں addition of hydrogen ہو گیا so it is also called reduction ٹھیک ہے اب میں اور ایک example بتاتا ہو آپ ٹھیک ہے اب لکھیں گے ہم reduction of nitro group reduction of reduction of nitro group nitro group nitro group کا مطلب رہتا n o 2 ٹھیک یہ ایسے رہتا n double bond o coordinate bond o ایسے رہتا ہے اس کو بولتے ہم nitro group اب دیکھو اگر میں nitro benzine لے لوں یا nitro benzine لے لو یا این این ایٹرو سائکل ایٹرو ایرومیٹک رنگ یا benzine لے لو اس کے اوپر سپوز نائٹرو group ہے n o 2 group تو nitrogen کا یہاں پہ oxidation state کتنا ہوگا پھر اس کے حساب سے 4 ہوگا ٹھیک ہے چلو اب یہ چھوڑ دو ابھی پھلال ہم دیکھیں گے in presence of zinc dust zinc dust zinc powder لیں گے آپ ٹھیک اور اس کے بعد میں اس کا جو reaction ہے اس کا جو یہاں پہ نائٹرو group ہے نائٹرو group کا reduction اگر آپ کریں گے enter micro view تو یہ reaction ہوتی ہے 8 to 15 minutes آپ 10 minute لگ دینا average یہ بن جاتا ہے یہاں پہ یہ پورا نائٹرو group convert ہو جاتا یہ convert ہو جاتا n h2 میں نائٹرو کا میں بتا تھا اب آپ دیکھ لیں نا یہاں پہ کار بن کے ساتھ میں یہ 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 donate کرے گا یہ دون ویڈرا کریں گے یہ چار اس کا oxidation state رہے گا 3 پلس 3 ٹھیک ہیں اور یہاں پہ جب آپ آتے نا تو یہ minus 3 ہو جاتا ہے پلس 3 سے minus 3 oxidation state تو یہاں پہ نائٹرو جن ہے آپ یہ سیدھا ایرومیٹک بنزین بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی ٹینشن نہیں یہ اب یہ جو example کی گئی ہے میں وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں ہوتا کیا ہے یہ جو reaction ہو گئی اس میں یہ ہائیڈروجن کہا سے آگئے دیکھو ammonium chloride nh4 cl یہ break ہوتا یہ بناتا nh3 plus hcl ٹھیک ہے اور یہ تو آئس ہوگا یہ بھی تو آئس ٹھیک اس کے بعد میں یہ hcl hcl جو ہے تو آئس یہ zinc کے ساتھ میں react کرتا یہ بناتا zncl ٹھیک یہ بناتا zncl ٹھیک ہے اور پیچھے کیا رہ جاتا پیچھے رہ جاتا hydrogen plus hydrogen دو hydrogen ٹھیک ہے twice hydrogen اسی طرح سے دوسری reaction ہوگی تو اور دو hydrogen نکلیں گے تو ہمیں یہاں پہ کتنے hydrogen کی ضرورت پڑتی دیکھو ایک تو اس میں دو ایڈ ہو گئے دوسرا اس میں جو oxygen ہے نا یہ نکلتے تو آئیس ایچ ٹو تو ٹوٹل ملا کے چھ hydrogen کی ضرورت تو اس کا مطلب یہاں پہ ہمیں چھ ammonium chloride لگیں گے ٹھیک ہے جو zinc کے ساتھ میں react کر کے hydrogen produce کرتے اور hydrogen یہاں پہ add ہو جاتے ہے اب ہم اس nitro جو compound ہے nitro group کا دوسرا example دیکھیں دوسرا reduction اگر میں اس nitro benzine یا nitro pyridine کو ٹھیک ہے no two لکھوں گا میں یہاں پہ اس کا reaction اگر میں cyclo hexadine کے ساتھ میں کروں گا میں لکھوں گا یہاں پہ cyclo hexadine اس کو گوھر سے دیکھ نا یہ اس کو دیکھو یہاں پہ یہ ch two ہے یہاں پہ بھی ch two ہے ٹھیک اگر یہ ان میں سے یہاں سے ایک hydrogen lose کرے تو یہ ایسے بن جائے گا یہ ایسے benzine بن جائے گا benzine یعنی aromatic بن جائے گا so aromatic is more stable than this سمجھ میں ہے نا تو یہ stable ہونا ہی چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ جلدی hydrogen release کر سکتا ہے اگر ہم اس کا reaction لگائیں گے in presence of palladium support on carbon ٹھیک ہے مال percent یعنی چھوٹا سا ketolic amount میں تھوڑا سا لگائیں گے palladium carbon یا platinum carbon platinum supported on carbon یعنی جو carbon کے ساتھ بند ہو ٹھیک اور لیں گے دن five minutes ہوتی ہے five minutes یہاں پہ دیکھو ہوگا کیا اس کے جو hydrogen ہے نا جیسے ایک hydrogen دوسرا hydrogen ایسے یہ تین molecules چھے hydrogen دیں گے تین molecules ایسے یہ چھے hydrogen دیں گے وہ اس کے ساتھ میں react کر کے اس کے ساتھ میں react کر کے یہاں پہ لکھوں گا nitrogen hydrogen یہ اس کو بنائے گا سوری nh2 کیا بنائے گا nh2 plus 2 h2 سمجھ میں آیا اب دیکھو ہوتا کیا یہاں کا hydrogen lose ہوا یہ باند یہ بنا دے گا aromatic ring سمجھ میں آیا اگر ایک hydrogen یہاں سے اور ایک hydrogen یہاں سے lose کر یہ جو reaction ہے بہت بینیفیشل کیوں ہے کیونکہ یہ جو reaction ہے اس میں اگر یہاں پہ سپوز آپ نے یہ benzine لیا benzine کے اوپر نائٹرو گروپ ہے نائٹرو کے اوپر سپوز یہاں پہ کلورین یا برومین ہے reduction میں اکثر کیا ہوتا اس کی بھی reduction ہو جاتی ہے اگر عام reduction آپ کریں گے نا تو آپ ہیڈرو ہیلوجین یعنی ایک تو یہ ہیلوجین جائے گا اور reducing agent کا ہیڈرو جائے گا لیکن اس reaction میں اگر آپ اس کا ایسے reaction کراتے ہیں تو اس میں یہ ہیلوجین باہر نہیں جائے گا یہ سلیکٹیو صرف اس ہی کو ریڈیوز کر رہا ہے اس اتنا یاد رکھ لینا میں آپ کو ایک example بتاتا ہوں یہاں پہ دوسرا سپوز میرے پاس میں ایک ہیلو بنزین ہے ہیلو بنزین ہیلو فرمائش ہیلو بنزین ہے اس کا reaction اگر آپ ایسے میں لکھوں گا ای ٹی ثرائیس ایس آئی ایچ اس کا مطلب رہتا ہے ٹرائی ای تھائل سلین یہ گروپ ہے یہ پہ ای ٹی میرے ای ای گروپ سی ٹو ای جس کو آپ بولتے ہیں میں لکھوں گا سی ٹو ای ای ٹھ ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے یہ جو ہیلوجن ہے نا یہ اس کی جگہ آتا ہے اور ہائی ڈروجن اس کی جگہ چلا جاتا ہے اگر آپ اس کو انڈر مائکرو ویو کریں گے آپ لیں گے پی ڈی سی ای ٹو پلی ڈی کلور آئی ڈی کٹیلیسٹ کلیر اور کوئی سولون جیسے ٹولوین اس کو مائکرو ویو میں کریں گے یہ پانچ سے دس منٹ میں ہو جاتی ہے پانچ سے دس منٹ ٹھیک ہے اور اس رییکشن کو یہاں پہ آپ کو یہ ملے گا یعنی یہ ہیلوجن پورا باہر چلا جائے گا اور اس کی جگہ ہائیڈروجن آئے گا یہ مل گیا بنزین یا اگر پیریڈین ہے تو یہ جیسے اگر یہ پیریڈین ہوتا نا یہ ہوتا اور اس کی یہاں پہ برومین ہوتا تو نکلتا یہ پیریڈین رہ جاتا لیکن میں نے سرپ بینزین لیا ہیلو بینزین ہیلو بینزین کا ہیلو چلا گیا تو وہاں پہ رہ گیا بینزین ٹھیک ہے اور یہ جو کمپاؤنڈ ہے میں نے یہ ہائیڈروجن جو یہ چلا جاتا ہے اور یہ ہیلوجن یہ ادھر آتا ہے یہ بن جائے گا سلیکون ای ٹی ای ٹھیک ای ٹی اور یہاں پہ ایکس کلیر یعنی یہاں پہ ہیلوجن ادھر آ گیا سلیکون کے اوپر اور ہائیڈروجن بینزین کے اوپر چلا گیا اس میں سلیکٹری کیا ہوتا ہے ریڈکشن آف ہیلو گروپ ہیلوجن گروپ کلیر یعنی ریمو ملٹپل بانڈ جو رہتا اس کا دیکھیں گے ریڈکشن ہم میں یہاں پہ لکھوں گا ملٹپل بانڈ ریڈکشن ملٹپل بانڈ ریڈکشن یعنی کاربن کاربن جو دبل یا ٹرپل بانڈ ہے اس کو ہم ریڈیوز کریں گے اس کے اوپر ایڈشن آپ ہائیڈروجن کریں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں گے پہلے سب سے پہلے میں ایک الکین لیتا ہوں یہ ہے آر سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ یہاں پہ آر چلو اس کو لکھوں گا آر ون یہ آر ٹو تاکہ یہ تھوڑا ڈیفرنش ہو جائے ٹھیک ہے اس کا ری اگر آپ لگائیں گے ڈائ ہائیڈرو پیریڈین ڈیریویٹ ہوئے سبسٹیوٹڈ مگر ٹھیک ہے میں بناوں گا یہ دیکھو اگر آپ ایسے لیں گے نا یہاں پہ نائٹرو جن اور یہاں پہ تین ڈبل بانڈ اس کو بولتے پیریڈین لیکن جب آپ اس کے اوپر ہائیڈرو جن لگاتے نا تو یہاں پہ تین کے بدلے میں دو ہی ڈبل بانڈ رہتے ہیں ٹھیک یہاں پہ لگا دو اور گروپ اور ایک ہوگا اچ یہاں پہ لگا دو کوئی بھی ہیلو جن گروپ یا کوئی بھی الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ جس سائن وغیرہ یہاں پہ میتھائل گروپ یہاں پہ بھی میتھائل گروپ یہ سیمیٹرک مولیکل یاد رہے گا اس کو بولتے ہم ڈرائ ڈائ ڈائ ہائیڈ پیردین مگر سب سٹیوٹی سب سٹیوٹی ٹھیک ہے یا اس کو بولتے ملٹی فنکشنل بھی بول سکتے اس کو تو وان پہ ڈائی ہائیڈروجین ایکسٹر یہاں کا ایک ہائیڈروجین اس کو بولتے وان پھور دیکھ وان ٹو ٹری پھور ڈائی ہائیڈر پیردی اس کو ہم یوز کر سکتے ایز ریدی سنگ ایجنٹ اگر ہم کاربن کاربن ملٹی بانڈ دیں گے کوئی مولیکل ایسا اس کو آپ یہ ساتھ یہ جو مولیکل ہے اس مولیکل سے ہائیڈروجین اٹھیں گے اور ادھر چلے جائیں گی ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ جو ڈبل بانڈ ہے وہ سنگل بانڈ میں کنوٹ ہوگا یہ بن جائے گا آر سی ایچ ٹو سنگل بانڈ سی ایچ ٹو یہ آر لیکن یہ آر وان ہے یہ آر ٹو ہے صرف ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے اب پیچھے جو مولیکل رہے گا یہ اس سے ہائیڈروجین چلے گئے یہاں کیا ہائیڈروجین ادھر یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ دبل بانڈ کیسا آئے گا وہ دکھاؤں گا یہ یہ نائٹروجن یہاں پہ آر گروپ ادھر ایکس ایکس جو دو ہیلو جنز تھی یہاں پہ کیا تھا میتھائل یہاں پہ بھی میتھائل گروپ ٹھیک اب یہاں پہ دبل بانڈ دبل بانڈ دبل بانڈ پہلے کتنے دبل بانڈ تھے اس میں دو ہی دبل بانڈ اٹ واز نان ارومیٹک کمپاؤونڈ اب اس میں تین دبل بانڈ آگئے ان کنجوگیشن وہ بھی سائیکل اگر میں اب یہ بن گیا ارومیٹک کمپاؤنڈ اس کو بولتے ہم پولی سبسٹوٹیڈ پیرڈین ٹھیک ہے یہ ہو گئی ایک اگزامپل دوسرا اگزامپل لیں گے اگر آپ الکین لیں گے کوئی میں ایسے بناوں گا کیونکہ الکین ایسے بینٹ مولیکیول رہتے ہیں وہاں پہ تو میں نے سمپل بنایا یہاں پہ میں بینٹ مولیکیول بناوں گا اس کو یہ ہے آرون یہ ہے آرٹو اس کا رییکشن اگر آپ لگائیں گے ریزن سپورٹڈ مالو یہ ریزن ہے ریزن آپ پڑے ہوں گے یہ پولیمر ہے ٹھیک ہے اس پولیمر کے اوپر آپ لگاؤ امونیم گروپ کوئی الکائل امونیم ٹھیک ہے یہ چوتھا اور یہاں پہ لگائیں گے ہم فارمیٹ فارمیٹ مطلب یہ ایچ سی او او نگیٹ او آپ نے فارمی کی اصل سنا ہوگا نام فارمی کی اصل لکھوں گا میں یہاں پہ دکھاؤں گا ایچ سی ڈبل بار او او ایچ اگر آپ اس سے ایچ نکالیں ایچ پوزٹو یہ کی بن جائے گا یہ بن جائے سی ڈبل بار او او نگیٹ ہو ایچ اس کو بولتی ہم فارمیٹ یہ فارمی اصل تو یہ لیا ہم نے اس کے اوپر پوزٹو چارج ہے اس کے اوپر نگیٹ چارج ہے ٹھیک تو یہ سالٹ ہے اب اس کو اگر آپ لیں گے ڈی ایم ایسو میں ڈی ایم ایسو اور لکھوں گا میں ویلکنسن کیٹلیس ڈبل ایس سی ویلکنسن کیٹلیس یہ لکھا میں نے ٹھیک ہے تو دیکھو کیا پہلے ہم ریاکشن دیکھیں بعد میں بتاؤں گا ویلکنسن کیٹلیس کیا ہے یہ اس ریاکشن کو ایسی یہ آر ڈبل بونڈ تھا اس کو سنگل بونڈ میں کنورٹ کر دے گا یعنی یہاں پہ آپ کو آر ون یہاں پہ آر ٹو یہاں پہ آپ کو ہائیڈرو جن ایڈ ہوں گے اس پہ اور اس کا ییلڈ بھی بہت اچھا آتا ہے نائنٹی پائی پرسنٹ بہت زیادہ دائی میتھائیل کلیر اس کو بولتے ہیں ڈی ای میتھائیل سلف آکسائیڈ اب ویلکن سن کیا ہے میں دیکھوں گا یہاں پہ ویلکن سن کیٹیلیسٹ دیکھو یہ رہتا ایسا روڈیم ہے یہ ٹرائی پینائل فوسپین روڈیم کلورائیڈ بولتے ہیں اس کو یہ روڈیم سینٹر میں رہتا ہے یہاں پہ کلورین اور یہاں پہ پی پی ایچ 3 پی کیا ہے پی ہے فوسپورس اور پی ایچ 3 جو ہے پی ایچ 3 اس میں پی ایچ 3 اس میں ہے فوسپین یہ پی پی ایچ بتوں گا پہلے یہاں پہ ہوتا ہے یہ بھی اتھیان میں رکھو پی پی ایچ 3 کا مطلب رہتا ہے یہ فوسپورس ہے اس کے اوپر تین فین ایل گروپ یہ ہے نا ہے بنزین کے بیدہ بنزین ویڈاوٹ وان ہائیڈروجن is called phenyl group ٹھیک ہے تو اس کو بولتا ہم phenyl کتنے phenyl اس میں تین phenyl اس کو بولتا ہے tri phenyl phosphine rhodium chloride دیکھو tri phenyl phosphine rhodium chloride اسی کو ہم کہتے ہیں wilkinson catalyst and wilkinson catalyst is used as reducing agent and reducing catalyst clear تو آج یہیں تک i hope کہ اتنا سارا جو reduction کے reactions ہیں یہ آپ کے دماغ میں آئے ہوں گے اس کو آپ دو بار بھی دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو دو تین بار بھی دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ان تک دیکھو ٹھیک ہے اور اچھے سے preparation کرو